بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈان پبلک سکول اینڈ کالیج گریٹ فیف معاشر تعلوم کا سبق نمبر ون تھا آپ کا طبعی حطے جس میں کل آپ نے پاکستان کے طبعی حدوحال کے بارے میں پڑھا تھا کہ طبعی حدوحال کے لحاظ سے پاکستان کو پانچ حطوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ حطے کون سے ہیں پہاڑ، میدان، سطح مرتفع، سہرا اور ساحلی علاقے آج ہم انشاءاللہ پہاڑ کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان میں کون کون سے پہاڑی سلسلے ہیں اور کس کس طبعے واقع ہیں پہاڑ کو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہشکی کو اس بلند کتے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی مٹی، پتھریلی، ناہموار اور سطح سمندر سے بہت بلند ہو ناکسٹ ہے پاکستان کے پہاڑی سلسلے پاکستان کا مغربی اور شمالی علاقہ دج زیل پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے یعنی پاکستان کا جو مغربی علاقہ ہے اور شمالی اس میں مدجہ زیل پہاڑ ہیں جس میں شمال اور شمال مغربی پہاڑی سلسلے اور دوسرے نمبر پہ ہیں مغربی پہاڑی سلسلے پہلے ہم شمال اور شمال مغربی پہاڑی سلسلوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ یہ پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ کوہ کراکرم اور کوہ ہندو کش پر مشتمل ہیں سب سے پہلے اے کوہ ہمالیہ یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمالی حصے میں واقع ہیں اور اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ناغا پرپت ہے جس کی انچائی 8126 میٹر ہے ہمالیہ کے پہاڑ تقریباً سارا سار برف سے ڈھکے رہتے ہیں مری، اپنا باد، نتھے گلی اور وادیہ کاران اس پہاڑی سلسلے کے مشہور سیاحتی مقامات ہیں جیسے آپ کو اس پکچر میں دکھائی دے رہا ہے یہ نانگا بربت جو اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے اور اس کی بلندی کتنی ہے 8126 میٹر اگلا پہاڑی سلسلہ ہے کوہ کراکرم یہ پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ کے شمال میں واقع ہے اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی کیٹو ہے جس کی انچائی 8611 میٹر ہے انہی پہاڑی سلسلوں میں شہرائے کراکرم یا شہرائے ریشم ہے جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے یہ شہرائے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی راستہ ہے جیسے آپ کو اس پکچر میں دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک پہاڑی ہے جو کہ کوہ کراکرم میں واقع ہے اس کے علاوہ شہرائے ریشم ہے شہرائے کراکرم ایک ایسا تجارتی راستہ ہے جو پاکستان کو چین سے ملاتا ہے اور اس کے ذریعے پاکستان اور چین کے درمیان تجارت ہوتی ہے آگے آپ کے پاس پہاڑی سلسلہ آجاتا ہے کوہ ہندو کش یہ پہاڑی سلسلہ کوہ کراکرم کے شمال مغرب میں واقع ہے اس سلسلے کی بلند نیم چوٹی ترک میر ہے جس کی انچائی سات ہزار چھ سو نوے میٹر ہے چترال اور دیر اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں اس پکچر میں آپ کو ترک میر کی پہاڑی دکھائی گئی ہے دوسری نور پر ہمارے پاس نمیت جی مغربی پہاڑی سلسلے یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمال مغرب میں حیبر پختون ہوا اور بلوچستان میں پھیلے ہوں ہیں اس کے اہم پہاڑی سلسلے کوہ کیتھر کوہ سلیمان وزیرستان کی پہاڑیاں کوہ سفید اور چاوی کی پہاڑیاں ہیں جو دیر چترال اور سوات میں پھیلی ہوئی ہیں درہ حیبر درہ کرم درہ توچی درہ کومل اور درہ بولان اس پہاڑی سلسلے کے اہم درے ہیں یعنی یہ سارے اہم درے مغربی پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں اور اس کے علاوہ جو پہاڑی سلسلے اس جگہ پہ ہیں وہ ہے کوہ کیتھر کوہ سلیمان چاوی کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیاں بھی اسی میں آتی ہیں جب آپ کا ہم وقت آس یہ ہے کہ سبق نمبر ایک کا جو قویسن نمبر دو ہے وہ آپ نے اپنی نیٹ کو پی کرنا ہے رائٹنگ روز کو فالو کر گئے پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پہاڑی سلسلے کون کون سے ہیں کوئی سے دو کے بارے میں محتصرا بیان کریں اس کا انصر آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں مل جائے گا آپ نے رائٹنگ روز کو فالو کر کے اپنی نیٹ کا پی کر پر اس کا انصر لکھنا ہوگا تینکیو سو مچ اللہ حافظ